آج میں آپ لوگوں کو لے کر آئیں اپنے ساتھ ایوب پاک ٹراول پنڈی لاس ٹائم میں نے اس کا زو والا حصہ کور کیا تھا اور دوسرا دروازہ تھا لیکن اب جو یہ دروازہ ہے یہ ایک اور سائٹ کا دروازہ ہے اور یہاں سے بیسیکلی آپ لوگوں کو جو قریب پڑتا ہے وہ آفیسی بات ہے یہ کوئٹا کیتلی کیفے بھی قریب پڑتا ہے میوزیم بھی قریب پڑتا ہے اور اس پاری طرف جو ہے نا وہ پولو کار نہیں چلتی وہ مین پر گیٹ ہے جہاں سے پولو کار چلتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ میوزیم قریب ہے یہاں سے ہم رائٹس دیکھیں گے ہم جائیں گے اسی پارک جہاں زو میں ہم گئے تھے اچھا آل ریڈی نا آئیو پارک کے اوپر جو ان کا میوزیم ہے اس کا ولاغ میں میں خالصے کافی سال پہلے میں ڈال چکی ہوں اگر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے تو میں اس کا ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گی سیکنڈ یہ کہ یہاں پہ بہت خوبصورت جو ہے نا فلاورز وغیرہ ہیں ایک ٹک شاپ بھی ہے انٹر ہوتے ساتھ ہی جنگل ورڈ لیف سائٹ پہ ہے رائٹ سائٹ پہ آپ کا میریکل گلو گارڈن آ جاتا ہے اس کے علاوہ رائٹ سائٹ پہ میوزیم آ جاتا ہے اور رائٹ سائٹ پہ ایک پولو کار بھی آ جاتی ہے انٹ پہ جو کہ آپ کو لے کر جاتی آگئی یہاں پہ سامنے ہی بلکل مسجد کا بھی انہوں نے بنایا وہے بار سٹالز وغیرہ بھی ہیں اس کانڈر میں نا ایک فرائز ملتا تے لیفٹ سائٹ کی طرف لیکن پتہ نہیں ہو بندہ آپ کہاں چلا گیا خیر جی ہم باقے اندر آ گئے ہیں اور یہاں پر بہت اچھی رائٹس ہیں یہاں میں نے بیسکلی آپ کو سارا رائٹس کے بارے میں دکھایا چارجز کی بات کروں تو ایکنومیکل ہیں زیادہ نہیں ہے کیونکہ اب جگر اس کا کمپیرزن کیا جائے نا ان سے یہ فن سیٹی ہو گیا یہ اس طرح کے تمام چیزیں تو ان کے بہت رائٹس ہیں ان کے ون ایٹی ہو گئے کہیں ایٹی ہے اس طرح کے رائٹس ہیں پھر جب آپ ادر اندر آ جاتے ہیں بہت بڑی سیک ٹک شاپ بھی آگے آتی ہے اس کے علاوہ بیچ میں انہوں نے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئے اچھا یہ ابھی نہ انہوں نے تاروے غرہ لگائی ہوئے لیکن یہ ہٹ چکی ہوئی ہیں کیونکہ آپ لوگ جاکہ ایسلی بیٹھ سکتے ہیں پھر یہ فلائنگ الیفنٹ آگیا دیکھیں صرف سوڑ بھی آ ٹکٹ ہے لٹریلی اگر آپ جائی لینڈ بھی جاتے ہیں ادر بھی آپ کو اچھی خاصے پیسے دینے پڑتے ہیں یہ آگیا یہ جنگل ورلڈ کا کیفیٹیریا اس کے علاوہ لیفٹ سائٹ پر ہو گیا ان کا امریکو راؤن پھر یہاں بھود بنگلا بھی ہے اور یہاں پہ پونی رائٹس بھی ہیں تو صرف یہ سب نہیں ہے کہ آپ کو مطلب صرف بڑوں کے زیادہ ہیں میں آنسٹ بات کروں موشن رائٹ بھی ہے یعنی فور ڈی رائٹ بھی ہے شام کا ٹائم جوڑا اچھا رہتا ہے اور یہ بہت بیانک شکل ہیں استغفراللہ پڑ وہی جو کہ بھود بنگلا بنانے کے انہوں نے کوشش کی ہوئی ہے تو یہ سارا سسٹم یہ ہے کہ آپ کو ان کی ٹکٹس رہیں ان کے تین چار ٹکٹس گھر بنے ہوئے ہیں ان سب جگہوں سے جا کے آپ کو ان کی ٹکٹس خریدنی ہیں اور پھر جا کر آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں جیسے یہاں 150 ٹکٹ ہے تو اس کے علاوہ اوپر والی ٹرین ہے یہ لیڈیز اور جنس والی سائٹ کی ٹکٹ ہے میں نے ابھی جو ٹکٹ لی ہے وہ میری گو راؤنڈ کی لی تھی اور وہ سستی ہی تھی اتنی زیادہ نہیں اپنوں کے سامنے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر رائٹ سائٹ کے اوپر پھر ایک اور رائٹس ہیں مطلب ہر طرح ہاں کی رائٹس ہیں اور یہ میں خود بھی بیٹھ گی ہوں اسی رائٹ میں یہ جو گھوم رہی ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ سپیشلی اس طرح کے میری گو راؤنڈ میں وہ اپنے پیرنٹس کو ان کو کہتے ہیں آپ بیٹھ جائیں یا ان کے ساتھ کوئی بڑا ہو تو اس کو بھی کہتے ہیں آپ بیٹھ جائیں تو وہ ٹھوڑا ایزی ہو جاتا چھوٹے بچے کے لیے بھی اگر بیٹھ بھی چاہیں اتنا ڈینجرس نہیں تھا یہ جھولا اور بچہ لگتا چھوٹے بچے کو رات تک اس پارک کے اگر ٹائمنگ بتاؤں تو یہ تقریباً کھلا ہوتا ہے نو بچے تک کیونکہ انہوں نے اس کے اندر لائٹس وغیرہ بھی لگائی نہیں ہے اور یہ والی جو سائیڈ ہے کافی پور روشن رہتی ہے ایون جو ان کی آنیوالز والی سائیڈ ہے ادھر تھوڑا اندھیرہ ہو جاتے لیکن وہاں پہ بھی انہوں نے بلپ وغیرہ لگائے میں تو یہ والی مین ایڈیا ہے جو زیادہ روشن رہتا ہے اور اس سائیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی انڈر کنسٹرکشن سائیز نے جو پشلے ولاغ میں میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا یہ سب کچھ بن چکا ہے اب ایسا کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے خودانہ خواستہ کوئی چیز پروپر نہیں بنائی ہر چیز بن چکی ہے پھر اس کے بعد میری گو راؤنڈ ہے اور صرف دو سو روپے میں آپ یہ پورا جمپولین کھیل سکتے ہیں جو کہ بہت سستا ہے ورنہ چھے سو ساڑھے چھے سو فنسٹی وغیرہ میں آپ جائیں تو وہاں پہ پیسے ہوتے ہیں بس یہ ہے کہ انہوں نے بچوں کو ساکس وغیرہ خود سے گھر سے پناکے جائیں وہاں پہ کافی انہائی جین ہے اس معاملے میں بارش ہوئی ہوتی تو بارش کا پانی سارا کارپٹ پلگا تو تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے اس کا اب انشاءاللہ میں سیپریٹ وغ بناوں گی اس لئے میں نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں دکھائے آپ لوگوں کو اور اس کے بعد آگی جو یہ میامی رائیڈ اس کے بعد ہم یہاں پہ وہی تھوڑا سا جانوروں کا سائرکوریٹ ہے پوماز ہو گئے یہاں پہ وہ سب انہیں آپ لوگوں کو دکھا دی ہیں یہ ساری رائیڈز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب یہاں پر موجود ہیں اور بچے یہاں بہت انجائی کرتے ہیں اب تو انہوں نے میجک شو بھی آئٹ کر دیا یہاں پہ ایٹی روپیز رائیڈ ہے یہ آج بھی ایٹی روپیز رائیڈ ہے ان ساروں کی لیٹرلی اور وہ ہاں سستے ہیں اور کچھ اور ایڈیشن بھی انہوں نے کر دی ہے ٹوکن والے جھولوں میں لیکن یہ ہے کہ اتنے خاص نہیں لگے سیٹرڈے سنڈے رش ہوتا ہے یہاں پہ لیکن اتنا نہیں کہ آپ سے ناقابلے برداشت ہو جائے اس کے علاوہ یہ رنگ ہے یہاں پہ اس دن ایک لڑکی بیٹ گئی تھی اور یہ کافی تیز سپن کرتا ہے اس کو ڈگارڈ آرائیڈ تو اس طرح یہ ویکل سے جاپان وغیر میں بہت فیمس ہے یہ رنگ اور انہوں نے یہاں بھی لگا دیا پر ڈسکووری بھی شاید ہے یہاں پر اس کے علاوہ یہاں پہ دوسری رائیڈز وغیرہ بھی رات کے ٹائم یہاں پہ آپ دیکھیں کتنی اچھی انہوں نے لائٹننگ کیوئی ہے سب سے خوبصورت بات یہاں پہ انہوں نے نماز کے دو ایریاز بنایا ایک وہ جہاں ہم آ رہے تھے جہاں سے وہاں پر اور یہاں پہ انہوں نے ٹائگر بنایا وہا ہے یا شیر بنایا وہا ہے ایتنگ ٹائگر ہے اور یہ جب اس کی زبان میں آپ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ایک آواز نکالتا ہے تو وہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ سی چیز ہے یہاں سے چلے جائیں ادھر سے چلے جائیں دو تین رستے بنائے ہیں انہوں نے تو یہ وہی جنگل ورلڈ جو میں آپ لوگوں کو پچھلے ولوگ میں دکھا چکی بھی ہوں کافی زیادہ رینوویٹ ہو چکا ہے یہ تو اسے لیے بلکہ honestly بتا ہوں تو یہ اب 90% رینوویٹڈ ہے تو اسے لیے اس کے تین گیٹس ہیں ایک میں آپ لوگوں کو دکھا چکی ہوں دوسرا والا جو گیٹ تھا وزو والا وہاں سے میں اور ایک پولو رائیڈ وہ لبس رہ گئے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گی یہ جمپنگ کیسل ہیں یہاں پر اس کے علاوہ یہ بمپر رائیڈز ہیں یہاں پر آپ لوگوں کو یہ چھوٹے بچوں کے لیے بمپر کارز تھیں اور یہ سارا ایریا شام تک ہے لیکن یہ والا جو ایریا شام تک ہے بند کر دیتے ہیں اور میرے خواہد سے شاید بارش اس دن تھی اس وقت سے جلدی ہو گیا تھا پندس کے علاوہ یہ بھی ایک ٹرائگن والی رائیڈ ہے اور آگے جو ہے آپ کو ڈوجنگ کار بھی نظر آجے گی تو ابھی تو بارش کا موسم شروع ہو گیا ہے فلان ابھی بارش ہونے بھی لگ جائے گے انہوں نے بلپی ہٹ بنایا تھا اب آئی رہاں نو یہ بلپی وہی کارٹون جو بہت زیادہ بچے دیکھتے ہیں لیکن اس میں شاید کچھ تھا جو اب نہیں ہے اب دوبارہ ہو گا یہاں پہ آئی رونٹ نو اس معاملے میں ایو پارک ایک کمپلیٹ پاکیج ہے مطلب کہ آپ یہاں آئیں یہاں انجوئے کریں آپ کو اچھا خاصا ٹائم بھی لگ جاتا ہے واشنز وغیرہ بھی انہوں نے بنایا ہوئے ہیں کیا نہیں ہے میوزیم ہے یہاں پہ پمپر کارز ہیں یہاں پہ اور بچوں گیرلڈز ہیں ہر چیز انہوں نے مطلب آئٹ کی ہوئی ہے یہ ایف ون ٹریک بنایا ہے وہی چھوٹے بچوں کی گاڑیوں کے لئے ہو گیا یہ دکانیں بند اس لئے ہو گئی ہیں کہ ہاں بارش شروع ہو گیا تو ابھی یہاں کے صورتحال آپ نے دیکھتے یہ بارش ہوئی ہے سب نے بند کرنا شروع کر دیا کیونکہ واقعی کوئی آتا بھی نہیں ہے پھر ایک درخت تھا اس سے بہت سارے سوید رنگ کے پھول گر رہے تھے I don't know what the thing was اور بہت اچھا لگتا چیری بلوسم واقعی چیری بلوسم والی فیلنگ آ رہی تھی والدو چیری بلوسم والا موسم تو ہمارے پاکستان میں شاید نہیں آتا اس نے میں دیکھتی تھی بہت یہ ٹاؤن میں کسی نے چیری بلوسم کا درخت لاکے لگایا اچھا جی بارش شروع ہو گی اندر آگئے ہم لوگ اور بارش اتنی تیز ہو رہی تھی کہ بس ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑا ہے لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے کچھ ہی دیر کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں بارش ہو رہی ہے کچھ ہی دیر کے بعد بارش کم ہو گئی تھی اور پھر ہم لوگ یہاں سے نکل گئے اچھا آپ جو میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی وہ یہاں کی فرنٹ سے جب میں آئی تھی کیونکہ میں نے بھی ٹوٹلی آپ لوگ کو وہ سب دکھانا تھا اسی لئے یہ سارا ایریا جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے جب میں انٹر ہوئے تھے اس کے بعد یہاں سا رائٹ سائٹ پر پاپڑ والا تھا اور اس کے علاوہ یہاں پر جب ہم انٹر ہوئے تھے جنگل ورلڈ کے اندر تو پھر وہاں پر لیفٹ سائٹ ہے رائٹ سائٹ ہے موسم جو ہے وہ کیا تھا وہ اچھا تھا اور اس کے میں تھوڑا سا شاپس وغیرہ پر ہوئی وہ کر آئی تھی تو وہ تھوڑا سا آپ لوگ کو دکھانا چاہتے ہیں انڈ میں اس لئے کیونکہ یہ میریکل گلو گارڈن ہے اس کا انشاءاللہ میں بعد میں ولاغ بناؤں گی لیکن ابھی آپ اس کے تصویروں کے ترہوئے اندازہ لگا لیں کہ کافی کچھ اچھا ہے بس اندر نیچے سیڑھیاں اتر کے بہت جانا پڑتا تو یہ انڈ پر اس لئے میں نے رکھا بیکاؤز میں چاہتے تھے کہ آپ لوگ پہلے وہ دیکھ لیں ایک حصہ اس کے بعد پہ یہ ساری سائٹ آپ لوگ کو دکھاؤں تو انشاءاللہ میریکل گلو گارڈن بھی جائیں گے اس کے برابا یہاں پہ بینک بھی ہے تو وہ بھی ایک اچھی چیز ہو جاتی ہے مسجد ہے ٹوائلٹ وغیرہ ہے بنایا ہے اور اچھ لائک کے بچوں کو کمپلیٹ پیکج ملتا ہے زو مل جاتا ہے رائٹز مل جاتی ہیں اور کیا نہیں اور یہ والی جو ٹک شاپ ہے یہ سب سے بہترین لگی مجھے کیونکہ یہاں پہ ہر طرح کی ڈرنکس ہر طرح کے چپس ہر سب کچھ تھا اور بہت اکنومیکل ریٹ پہ ایسا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے بس لوٹ مچائی ہوئی ہے کہ ہر چیز کے اوپر دس دس چالے 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 روپے بڑے لے لے وہ دیکھیں وہ اسی روپے کا ہے تو اسی روپے کا ہی ملا تو یہ ساری بات ہوگی اس کے علاوہ جو لائٹزیروں نے ہر جگہ درختوں پہ لگائی یہ بھی ایک بہت زیادہ اچھا فیکٹ دیتے ہیں کہ رات ہوتی ہے تو اندھیرہ نہیں تو کتنی اچھی بات لکھی ہوئی ہے جو شخص بچمن میں تمیز نہیں سیکھتا بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا اور اس میں ضروری نہیں کیا ہوگا بچوں کو مارنا پیٹنا پڑے ایک بارننگ اچھی سی بچے کے ساتھ بنائیں اچھا پھر لیفٹ ٹریک پہ بات کرتے ہیں جی بینک ہے ان کے پتاکہ بینک میں بھی اگر آپ نے کبھی آپ کو پیسے نہیں آپ نکال کے لاتے تو وہ بھی بینک بھی بنایا ہے عمومن پارکس میں بینک نہیں ہوتا جس کی وجہ سے بہت پرابلم ہوتی ہے تو خیر اب یہاں پہ جنگل ورلڈ کا زو ہے وہ میں آپ کو دکھا چکی ہوں اور جنگل ورلڈ آج کے ولوگ میں سارا ہم نے دیکھا کہ کتنا کچھ تھا یہاں پہ کتنی ساری آپ نے رائٹس وغیرہ دیکھی اور میں نے بتا دے کہ یہاں پہ مجھے اس چپس والے کا بڑا فسوس ہے پتہ نہیں وہ کدھر چلا گیا اس کا بہت ٹیسٹی چپس تھے بہت زیادہ کیونکہ عمومن لوگ کیجیب سے ہوتے ہیں لیکن ان کی بہت ٹیسٹی تھے بہت کرسپی تھے اگر وہ یہاں ہوتے تو میں ان کو ضرور ولوگ میں ڈالتی لیکن میں ہل دوہزار اکیس میں کہیں میں نے وہ کھائے تھے یا بیس میں کھائے تھے کچھ اس طرح تھا حساب تو بس یہ تھا ولوگ اور یہاں پہ ایٹی ایم ہو گیا اچھا ایک اور بات آپ کو یہاں پر ٹکٹ لے کے انٹر ہونا ہوتا ہے جنگل ورلڈ میں سیونٹی روپیز ہے چھوٹے بچوں کا نہیں ہے تین سال سے کم عمر کے بچوں کا نہیں ہے یا تین سال کے بچوں تک نہیں ہے ساڑھے تین سال کے بچوں کا بھی نہیں لیتے چار سال تک کے بچے کا لے لیتے ہیں اور یہ جب آپ انٹر ہوتے ہیں جو انٹ میں آپ کو دکھا رہی تھی یہاں سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں رائٹ سائٹ سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر آپ نے کس طرف جانا ادھر چلے جائیں یا پھر لفٹ سائٹ پہ چلے جائیں ہر طرف آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا پر رائٹس وغیرہ یہیں سر ہی شروع ہو جاتی ہیں اس کے بعد انہوں نے بیئرز وغیرہ کی مجسمیں ہو گئے یہ سب بھی انہوں نے آٹ کیا ہے پینٹنگز آٹ کیا ایو پارک میں نا دوسری طرف مین سائٹ آتے ہیں پولو کار بھی لگی ہوئی ہے اور ادھر آپ کو بوٹنگ بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہ بھی اندر دو خیال آپ اندر بھی بوٹنگ کر سکتے ہیں رائٹ سائٹ پہ مسجد آگئی عورتوں کے لیے بھی ہے مردوں کے لیے بھی ہے جو کہ میرے خیال سے ایک بہت ضروری چیز ہے ادھر نا ایو پارک میں فوڈ فیسٹیویل بھی لگا تو اگر آپ کچھ نہیں سمجھا رہیے آپ کہاں جانا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ ضرور ہیں آپ کو بہت ساری ایکٹیوٹیز مل جائیں گی کرنے کو انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ